بابند ہیں انگریزی کا لفظ شیل استعمال کیا گیا ہے اس کو سواب دیدی اختیار نہیں دیا گیا اس میں یہ درج ہے کہ جیسے ہی وزیرالہ کا انتخاب ہو اس کے فوراں بعد حلف لینا لازم ہے اس کے ساتھ ساتھ آج عدلتِ آلیہ نے صدرِ پاکستان کو بھی یہ تعقید کی ہے کہ وہ آئین کی مچہ کو آئین کی پروویجنز کو انفوس کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گورنر صاحب آئین کی تشریح اپنے تائیں کر رہے تھے عدالت نے آج اس کو غلط قرار دیا ہے اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آج یا کل تقریبِ حلط برداری منقد ہوگی اور نو منتخب وزیرالہ پنجاب حمدہ شہباز شریف صاحب بطور وزیرالہ حلف انشاءاللہ لیں گے پچھلے پچیس چھبیس دنوں سے پنجاب میں کوئی وزیرالہ نہیں ہے پنجاب میں کوئی کابینہ نہیں ہے پنجاب میں کوئی حکومت نہیں ہے اور یہ صرف عمران احمد نیازی صاحب نے ایک زد لگائی جس کے تحت الیکشن کو تاخیر کا شکار کیا گیا جو کہ آئین کی خلاف ورزی تھی اس کے بعد حلف لینے سے حلف لینے سے جو روگردانی کی گئی آئین کی آرٹیکل کی اور حلف نہیں دیا گیا وہ بھی آئین سے روگردانی تھی اور جب آئین کے آرٹیکل کی خلاف ورزی ہوگی آئین کی پامالی ہوگی قانون کو فالو نہیں کیا جائے گا تو یہ ہم پر امن لوگ ہیں ہم عدالتوں کا رخ کرتے ہیں عدالتوں کا احترام ہے آئین ایک مقدس کتاب ہے اس لیے ہم عدالت کے دروازے پر آئے مگر یہ افسوسناک عمر ہے کہ پچھلے ہائی کورٹ کی آرڈر کو صدر پاکستان نے اس پر عمل درامت نہیں کیا حالانکہ وزیراعظم کی ایڈوائز بڑی کلیر تھی کہ اس پر عمل درامت کرایا جائے اور حلف برداری کی تقریب کروائی جائے اور نو مترخ وزیراعظم سے حلف لیا جائے اب آج جب عدالت نے ایک ٹائم فریم خود تیہ کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اٹھائیس کو یعنی کل یا اس سے پہلے یہ حلف دینے کے پابند ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب گورنر کے پاس اور صدر پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا کوئی آپشن نہیں بچی مزید بہانے بازی نہیں چلے گی آئین شکنی نہیں چلے گی قانون کو پامال کیے جانے کا سلسلہ انشاءاللہ بند ہوگا آج تاریخی دن ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آئین کا بھی بول بالا ہوا ہے قانون کی بھی عزت آج بحال ہوئی ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وزیر علیہ حمزہ شہباز شریف حلف اٹھائیں گے انشاءاللہ اور اب مزید مزید کسی بھی گورنر کے پاس کسی بھی سپیکر کے پاس کسی بھی صدر کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ آئین کی کسی شک کی خلاف ورزی کریں یا آئین کو پامال کریں اور گورنر صاحب سے میری استدعہ ہے آپ کے خلاف اڈوائیس جا چکی عزت سے گھر چلے جائیں کیوں یہ پانچ چھے دن گورنر ہاؤس میں ایش و اشرت سے رہنا چاہتے ہیں آپ بھلے آدمی ہیں بھلا تو اب میں نہیں کہہ سکتا بھلے آدمی ہوتے تھے اب آپ بھلے آدمی نہیں رہے مگر پھر بھی آپ کو ایک آئین نے طریقے کار بتایا ہے کہ جب آپ کے خلاف اڈوائیس آ جائے تو آپ کو گھر چلے جانا چاہیے آپ کے پاس اخلاقی جواز نہیں بچا تو گورنر صاحب مربانی کریں آپ اپنے گھر چلے جائیں ورنہ کل تو جانا پڑے گا اور جو آپ نے گورنر ہاؤس کو سازشوں کا مرکز بنایا جو آئین شکنی کا مرکز بنایا اس سے گورنر کے عودے کی بھی بے توکیری ہوئی ہے گورنر ہاؤس کی بھی بے توکیری ہوئی ہے اور صدر پاکستان نے بھی یہ ثابت کیا کہ وہ پاکستان نہیں وہ عمران خان کے وفادار ہیں بہت شکریہ